نجم سیٹھی صاحب کے حضرشتہ کولم کا انوان تھا نیو کنسٹرکشن سائٹ یعنی نئی تعمیراتی جگہ اپنے کولم میں سیٹھی صاحب لکھتے ہیں کہ موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ناکام ہو رہا ہے اور اس ناکامی کا ذمہ دار عمران خان ہے عوام اسٹیبلشمنٹ کو دوش دے رہے ہیں جس نے اس ہائیبرڈ سسٹم کا بندوبست کیا تھا عمران خان نے تین کام کرنے تھے اپوزیشن کا احتساب کرنا تھا اچھے طریقے سے ملک چلانا تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھنے تھے وہ تینوں کاموں میں ناکام رہے معاشی لحاظ سے ملک مسلسل پستی کی طرف جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پنجاب کا نظام بہتر انداز میں چلایا جائے اور کوئی قابل آدمی پنجاب کا وزیر علا بنایا جائے لیکن عمران خان عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ادراک ہو چلا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی کہا جا رہا ہے کہ مرکز میں عمران خان کے متبادل کے طور پر شہباز شریف کو لائے جا رہا ہے معاملات تیپ آ چکے ہیں چند دن پہلے نواز لیگ کے زبیر صاحب کا بیان آیا تھا کہ اب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے کسی ممکنہ تبدیلی کو روکنے کے لیے عمران خان بھی تیار بیٹھے ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اسی لئے اسد عمر نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان کو کام کرنے نہ دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے شہباز شریف کی مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں اور غزشتہ دنوں ان کی طرف سے دیے جانے والا عشائیہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی نئے الیکشن نہیں چاہتی اور انہوس تبدیلی کے لیے تیار ہے اور شہباز شریف کے نام پر بھی راضی ہے اس نئے بندوبست کی حتمی منظوری نواز شریف دیں گے جن کا موقف رہا ہے کہ جنرل الیکشنز جس میں جنرلز کی کوئی مداخلت نہ ہو یہ منظوری حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف لندن جانا چاہتے تھے لیکن حکومت نے انہیں روپ دیا تھا